بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کے ساتھ یہ بہت آسان اور بہت خوبصورت نیٹنگ ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ آپ آل پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں جیسے لیڈی سویٹرز جن سویٹرز بچوں کی سویٹرز لیڈیز کارڈیگان گلز فراک مفلر شال ٹوپی بیبی بلینکیٹ آل پروجیکٹ پر بنائیں صرف بارڈر بنائیں اس کا کسی بھی پروجیکٹ کا تب بھی یہ ڈیزائن بہت پیارا لگتا ہے یہ اس ڈیزائن کی فرنٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ سے یہ اس طرح نظر آتا ہے بیک سائیڈ سے بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے اس لیے شال مفلر میں بھی یہ ڈیزائن بہت اچھا لگتا ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے تھری کے ملٹیپال میں خانے لیے جاتے ہیں اور کوئی خانہ ایکسٹرہ نے لیا جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چی چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ اور ایک پندرہ یہ تھری کے ملٹیپال سے پندرہ ہانے لیے اس طرح گرا لگا کے ایکسٹرہ آن کاٹ لیں گے اور ہانے ڈالنے کے بعد بیک سائیڈ سے ایک سلائن میں اُلٹی نہ لوں گی اور فرنٹ سائیڈ سے یہ ڈیزائن سٹارٹ ہوگا پہلا خانہ ایسٹی چھے سلپ کریں گے اور آگے ایک خانہ اُلٹا اور پیچھے دو خانے بنایں گے اس طرح پیچھے کی سائیڈ سے سیدھے بنایں گے پھر ان کو سلائسی اتارنا نہیں ہے اور آگے کر لیں گے پھر ایک خانہ یہ جو پہلے ہے اس کو اس طرح بیک سائیڈ سے بھون لیں گے سیدھا اس طرح یہ ہم نے دو خانوں سے تین خانے بنا لیں یہ ہی تین خانے بھار بھار پیچھوں گے ایک خانہ اُلٹا پھر دو خانوں سے ہم نے تین خانے بنانے یہ اس طرح ایک ڈیزائن بن گئے اور آگے ایک خانہ اُلٹا اُن پیچھے دو خانوں کا ایک کریں گے اس طرح پیچھے کی سائیڈ سے پھر اُن آگے کر لیں گے پھر ایک خانہ سیدھا بنایں گے اس طرح پیچھے کی سائیڈ سے اُن آگے کر کے اس طرح اس طرح ایک خانہ بڑھ جائے گا دو خانوں سے تین خانے بن جائے گے یہ فرانٹ سائیڈ سے پوری سلایس سی طرح بنے گی ایک خانہ اُلٹا اُن پیچھے دو خانے اس طرح سیدھے بنانے پیچھے کی سائیڈ سے پھر اُن آگے کرنی ہے پھر ایک خانہ اس طرح سیدھا بنانے ہیں ہمیں بیک لپ سے دو خانوں سے تین خانے بن گے اپ پھر اُن آگے ایک خانہ اُلٹا اُن پیچھے دو خانوں کا ایک کرنا ہے بیک لپ سے پھر اُن آگے کر لینے ہیں پھر ایک خانہ بنانے ہیں ہم نے بیک لپ سے اس طرح سیدھا اب یہ دو نو خانے سلایس سے اُتار لینے پھر اُن آگے ایک خانہ اُلٹا لاسٹ والا ایس ٹچ ہے اس کو سیدھا بنا لیں فرانٹ سائیڈ سے فرسٹ رو بن گئی ہے بیک سائیڈ ہے اور سیکنڈ رو ہے پہلا خانہ ایس ٹچ ہے سلپ کریں گے اُن پیچھے کریں گے اور یہ خانہ جو فرانٹ سائیڈ سے ہم نے اُلٹا بنایا تھا بیک سائیڈ سے یہ سیدھا بنے گا اس طرح پھر اُن آگے کریں گے ایک خانہ اُلٹا بنا لیں گے اُن پیچھے اور یہ دو خانے اس طرح پیچھے کی سائیڈ سے ایک ساتھ بون لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس یہ ایک ڈزائن بن گئے اُن پیچھے رہے گی پھر ایک خانہ سیدھا بنا لیں گے اُن آگے کریں گے یہ ہمارے پاس جو تین خانے ان میں سے پہلا خانہ اُلٹا بنا لیں گے پھر اُن پیچھے کریں گے اور یہ دو خانے ایک ساتھ پیچھے کی سائیڈ سے اس طرح سیدھے بون لیں گے دیکھیں اس طرح ہمارے پاس یہ دو ڈزائن بن گے ایک خانہ سیدھا پھر اُن آگے کریں گے ایک خانہ اُلٹا پھر اُن پیچھے یہ دو خانے اس طرح بیک لپ سے ایک ساتھ بون لیں گے سیدھے بون لیں گے پھر ایک خانہ سیدھا ہے اُن آگے ایک خانہ اُلٹا پھر اُن پیچھے اور یہ دو خانے ایک ساتھ بنائیں گے اس طرح بیک لپ سے پھر ایک خانہ سیدھا لاسٹ والا اے سٹیچ ہے اس کو اُلٹا بون لیں گے یہ دیکھیں دو سلائیاں بن گئے ہیں یہ دو سلائیاں کا ہی ڈزائن ہے یہی دو سلائیاں بار بار ریپیٹ ہوں گی تو ڈزائن بنیں گا فاسٹ رو میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بہت آسان ہے یہ پہلا خانہ اے سٹیچ ہے سوٹ کریں گے اُن آگے ایک خانہ اُلٹا اُن پیچھے دو خانے سیدھے بنائیں گے اس طرح بیک لپ سے پھر اُن آگے لے آئیں گے پھر ایک خانہ سیدھا بنائیں گے اُن آگے رکھیں گے اس طرح ایک خانہ بار جائے گا اور یہ خانہ اس طرح سیدھا بن لیں گے اب اس کو سلائے سے اُتار لیں گے اس طرح پھر اُن آگے کریں گے ایک خانہ اُلٹا پھر اُن پیچھے دو خانے سیدھے اس طرح پیچھے کی سائیڈ سے بنائیں پھر اُن آگے کر لیں گے پھر ایک خانہ سیدھا اس طرح بیک لپ سے بھول لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمارے پاس یہ دو ڈیزائن بن گے اپنے دیزائن بازیاں شروع ہو گیا اُن آگے کریں گے ایک خانہ اُلٹا اُن پیچھے دو خانے سیدھے اس طرح پیچھے کی سائیڈ سے پھر اُن آگے پھر ایک خانہ ایک خانہ چھوڑ دیں گے بیگ لوپ سے سیدھا بھول لیں گے پھر اُن آگے ایک خانہ اُلٹا اُن پیچھے دو خانے سیدھے اس طرح بیک لپ سے بنانے پھر اُن آگے پھر ایک خانہ ایک خانہ سیدھا بھول لیں گے پھر اُن آگے کرنی ہے ایک خانہ اُلٹا اس کو سیدھا پھول لینا آپ دیکھیں یہ فرانٹ سائٹ کی دو سلائیاں بن گئی ہیں بہت آسان اور بہت حب سورت ڈیزائن ہے آپ اس کو ایز ای بارڈر بھی بنا سکتے ہیں کسی پروجیکٹ کے لئے اور فل سویٹر کارڈیگان فراک مفلر بنائے اس پہ بھی یہ بہت پیارا لگتا ہے جب یہ اس لائیاں بھار بھار پیٹ ہوتی ہیں تو اس طرح بہت خوبصورت ڈیزائن بن جاتا ہے آپ اس کو آل پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں